موسیقی 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 ہوا میں پھر مہکے کا کیس ہے بند ہوگی الگاوات کے دکان جنت کے کھلنائکوں کی اب خیر نہیں گوھر سے دیکھ لیجئے زرکار کے دازہ قدم کے بعد اگر کوئی حافظ سعید سے بھی زیادہ چھاتی پیٹ پیٹ کر رو رہا ہے تو وہ ہے کشمیر کے الگاواتی خود کو کشمیر کے لوگوں کا نمائندہ بتانے والے یہ کتھت نیتا اصل میں گھاٹی کے وہ کھلنائک ہیں جن کی دال روٹی اس بات پٹی کی ہے کہ کشمیر میں آتنک کی آگ دھدھگتی رہے کیونکہ گھاٹی سے اگر آتنک کا کھیل ختم ہوا تو ان کے پاس کروڑ کی دولت کہاں سے آئے ان کے بچے ویدیشوں میں کیسے پڑھیں گے اور کیوں انہیں دشمن پاکستان حوالے کے ذریعے کروڑوں روپے کی آردھک مدد دے گا لیکن آرکل 370 اور 35 ختم کیا ہوئی ان کے سارے منصوبے بھی ایک ہی پل میں چھوٹ کر چکنا چھوڑ ہو گئے اب ایک ایک کر ہم آپ کو گھاٹی کے ان خلنائکوں سے ملوائیں گے جن کے لیے آنے والے دن مشکل بہت مشکل ثابت ہونے والے ہیں سب سے پہلے ان سے ملیے نام ہے یاسین ملک اس الگاہ وادی کی قیمت پاکستان میں دامات سے کم نہیں ہے یہ بات آور ہے کہ واقعی اس کی بیوی پاکستانی ہے لیکن اس کی کشمیر میں پہچان ایک ایسے شخص کے طور پر ہے جو ہندوستان کا سب سے بڑا ویروتی ہے یاسین ملک الگاہ وادی سنگٹھن جمہو کشمیر لیبرشن پرنٹ کا بخیہ ہے وہ آزاد کشمیر کی وقالت کرتا ہے اور کھولے آم پاکستان کے گیت گاتا ہے بھارت سرکار اس کے سنگٹھن پر بین بھی لگا چکی ہے لیکن ان کی اب اصل تاریخ تو یہ ہے کہ یہ پاکستان سے باقاعدہ ہتھیاروں کی ٹرنگ لے کر سرکشا بلوں کے خلاف آتنگ کی ابھیان بھی چلا چکا ہے اس کے بعد اس نے ہتھیار چھوڑے اور یہ الگاہ وادی راجنیتی کا حصہ ہو گیا دیش ویروتی گتویدھیوں میں شابل ہونے کے چلتے یاسین جیل میں بھی رہ چکا ہے اس کے حافظ سعید سے گہرے تعلق بتائے جاتے ہیں وہ کئی بار حافظ کے ساتھ منج شیئر کر چکا ہے اب سوتروں سے خبر ہے کہ بدلے حالاتوں میں یاسین ملک کا گلہ خوشک ہو چکا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک جھٹکے میں کشمیر بدل گیا اور اس نئے کشمیر میں اس کے جیسے کی کوئی جگہ نہیں ہے شپیر شاہ بھی کشمیر کا ایک بڑا الگاہ وادی نیتا ہے اس وقت وہ چیرر فنڈنگ ماملے میں دلی کی تیہار چیل میں بند ہے اس پر الزام ہے کہ وہ پتھر بازوں اور کشمیر کے حالات کو بگاڑنے کے لیے پاکستان سے فنڈنگ لیتا رہا ہے شپیر کشمیر میں یواؤں کو برگلا کر ان سے سرکشا بلوں پر پتھر بازی کروانے کا ریکٹ چلاتا ہے شپیر شاہ کو بھی حافظ سعید کا خاص بتایا جاتا ہے اور اینائے کا الزام ہے کہ وہ برابر حافظ سے سمپرک میں رہتا ہے اور اس بدلے کشمیر میں شپیر شاہ کا کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کر کشمیر کے اس دشمن کا خون بھی سوک جا رہا ہے ان کی عمر پر مت جائیے یہ بزرگوار بھی کشمیر کے سب سے بڑے کھلنائکوں میں سے ایک ہے سید علی شاہ گلانی بھی الگاوات کی کھولی وقالت کرتا آیا ہے پھلال وہ ٹیرر فنڈنگ کے الزاموں سے جوج رہا ہے اس پر بھی الزام ہے کہ وہ کشمیر کے حالات بگاڑنے کے لیے پاکستان سے پیسے بھارت مگواتا ہے گلانی کی سوچ ہے کہ کشمیر کو پاکستان میں ملا دیا جانا چاہیے ٹیرر فنڈنگ ماملے میں گلانی کا پوتا اور داماد بھی سرکشہ ایجنسیوں کے راڈار پر ہے یعنی اس کھلنائک کا بھی برا وقت آیا سمجھو یہ شخص بھی کشمیر کا کھلنائک ہے نام ہے میر وائز امر فاروق یہ بھی اس وقت ٹیرر فنڈنگ کے ماملے میں پھسا ہوا ہے میر وائز کشمیر ایکشن کیمیٹی کا چیئر بین ہے اور اکثر گھاٹی میں بند گلوانی اور حالات بگاڑنے میں اس کی بڑی بھومی کا رہتی ہے یہ شخص خود کو کشمیری مسلمانوں کا دھارمک گروہ بتاتا ہے اور اس کی آڑ میں آئی ایس آئی کے نیٹورک کو گھاکی میں پھیلاتا ہے یہ شخص بھی لمبے وقت سے سرکشہ ایجنسیوں کے راجار پر ہے اور بیتے کچھ وقت سے ٹیرر فنڈنگ ماملے میں یہ نیا کے نشانے پر ہے اب آٹکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد اس کی حرکتوں پر بھی سرکار کی باری کی نظر رہنا لازمی ہے مشرت عالم کو الگاووادی حریت نیتا سید علی شاہ گلانی کا قریبی مانا جاتا ہے سال 2008 اور 2010 میں گھاٹی میں سرکشہ بلوں کے خلاف پتھراؤں کی سلسلے بار گھٹناو کی اگوائی بھی کشمیری الگاووادی نیتا مشرت عالم نے کی تھی اس پر دیش کے خلاف یدھ چھیڑنے کے علاوہ درجنوں معاملے درج ہیں 2008 کے امرنات بھومی آندولن کے دورہ قریب سو یوک پتھر بازی کے دوران مارے گئے تھے مشرت اس آندولن کا ماسٹر مائنڈ تھا اسے اب تک سترہ بار گرفتار کیا جا چکا ہے کشمیر کے اس خلنائک کا بھی برا وقت اب شروع ہو چکا ہے کل بلا کر کشمیر کے خلنائکوں کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ٹیپ نیوز نیشن کشمیر میں جب جب سینا نے آتنکیوں کے خلاف ایکشن لیا پتھر بازوں نے خلنائک بن کر سینا کی راہ روکنے کی کوشش کی ہے کئی بار ایسا ہوا کہ آتنکی انہی پتھر بازوں کی آڑ لے کر بچ کر بھاگ تک نکلے لیکن کشمیر میں اب ایسا نہیں ہوگا آرٹیکل 370 اور 35 سے ہٹنے کے بعد اب ان پتھر باز خلنائکوں کے بھی برے دن شروع ہو گئے ہیں کشمیر میں پتھر بازوں کے حوصلے بست اب گھروں میں دوبا کر رہ جائیں گے پتھر باز کشمیر میں پتھر بازے پر لگے گی لگا کشمیر میں ایسی تصویر بار بار سامنے آئی بار بار زینہ کو ان پتھر بازوں کا سامنا کرنا پڑا بار بار ہمارے جوان پتھر بازوں کی وجہ سے لہو لہان ہوئے اور یہ سب پاکستان کے اشارے پر ہوا کشمیر کے ان کھل نائکوں کو جتنی پتھر بازی کرنی تھی کر چکے کیونکہ اب اگر انہوں نے پتھر بازی کا خواب ہی دیکھا تو اس کا انجام بہت دورا ہوگا اب سینہ ان کی حرکتیں برداشت نہیں کریں گے پتھر بازوں کو اب اپنے گھروں میں دوبا کر ہی رہنا ہوگا اور سینہ کے کاروائی میں دخل دینے سے بچنا ہوگا اس نے ہتھیار اٹھایا ہے بھارت کی سرکار کے خلاف اس کو ڈرنے کی بہت ضرورت ہے جس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہے سر پوڑنے کے لیے اس کو ڈرنے کی بہت ضرورت ہے اور جو یہاں پہ حریت والے جو کیلنڈر ایشو کرتے ہیں پتھر بازی کے سکول جلانے کے ہڑتال کے اٹھ کو ڈرنے کی تصاف بہت ضرورت ہے کشمیر کے یہ پتھر باز جتنے بڑے کھلنائک تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ جب کبھی سینہ گھاٹی میں موجود آتنکیوں کے خلاف کاروائی کرتی سو دو سو پتھر باز چڑک پر اتر آتے اور سینہ پر پتھر بازی کرنے لگتے اسی کا فائدہ اٹھا کر آتنکی بچ نکلتے اتنا ہی نہیں جب کبھی الگاو وادیوں کے خلاف کاروائی کی گئی تب یہی پتھر باز سینہ کا راستہ روک لیتے سال دوہزار سولہ میں کشمیر میں پتھر بازی کی دوہزار چھے سو ترپن گھٹنائیں ہوئی پتھر بازی کے معاملے میں دس ہزار پانچ سو اکھتر لوگوں کے گرفتاری ہوئی تھی فروری دوہزار اٹھارہ میں محبوبہ مفتی سرکار نے نوہزار سات سو تیس پتھر بازوں کے خلاف چل رہے مقدمیں واپس لینے کا اعلان کیا کشمیر میں پتھر بازی کی گھٹناؤں کے پیچھے کوئی اور نہیں پاکستانی سینہ اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہوتی ہے الگاو وادیوں کے ذری پتھر بازوں کی ایسی گھٹنائیں کرانے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں بھارتی جوان سے لے کر میجر تک کے مارے جانے پر پچاس ہزار روپے لیفٹیننٹ سے لے کر کرنل تک کے مارے جانے پر ایک لاکھ روپے اور اس سے اوپر کی رینگ کے افسر بریگیڈیر مارے جانے پر دو دو لاکھ روپے دیے جاتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا یعنی ایک طرف پاکستان کے پتھر بازوں کے ذریعے گھاٹی میں آتنگ کو بڑھاوہ دینے کی جو کوشش کر رہا تھا اس پر پی اے موڈی اور گرہ مدری امیس شاہ کی جوڑی نے ایسا وار کیا کہ پاکستان ہل گیا ہے دوسرا یہ پتھراب بزنس بند ہو جائے گی وہ بھی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو پتھراب کرے گا وہ ٹیرریسٹ ہوگا تو ان سب چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے پیسے بند ہو جائیں گے آتنگ وادیوں کے وانا جمہو کشمیر میں فنڈنگ will go away once فنڈنگ goes away تو جو لوکل لوگ ان کی مدد کر رہے تھے وہ بھی بند ہو جائیں گے پتھر بازوں کے سامنے ایک ہی راستہ بچا ہے کہ سدھر جائیں اور اپنے ذہن سے ہندوستان کے خلاف نفرت کو ختم کر مکہ دھارا میں لوٹائیں اب جمہو کشمیر میں راج سرکار سے زیادہ کیندر سرکار کا دکھل ہوگا اس طرح سے پتھر بازوں کو راجنیتک سندکشن بھی نہ کے برابر ملے گا ایسے میں کشمیر کے پتھر باز کھلنایاں اپنی حد میں رہیں گے شرینگر سے ادریس لون کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن موسیقی